موسیقی 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 برابر میں اس کی فال رکھ لی ہے اس طرح کرنے کے بعد ہم اس ہینگر کو اٹھائیں گے اور اس کے سائیڈ پر لگے ہوئے ہک میں اسے ہینگر کر دیں گے اس طرح سے یہ ہوگا ہمارا جو یہ کرٹن ہے یہ زمین سے کافی اوپر ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں آپ یہ آپ کو دکھاؤں گی نیچے تک کافی اونچا ہو گیا ہے یہ اتنی ہائٹ پر چلا گیا ہے سیم اسی طرح سے دوسرا کرٹن بھی کر دیں گے موسون کے دنوں میں اپنے تمام گھر کی چیزیں جو کہ زمین تک لٹکی ہوئی ہیں انہیں اٹھا کر ذرا اوپر ہینگ کر دیں اور ساتھ میں اگر ہمارا فرنیچر بالکل وال کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اسے اسے ذرا دور کر کے رکھیں اس طرح کرنے سے ایک تو یہاں کی کلیننگ اچھی ہوگی دیواروں کو ہوا بھی لگے گی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ بہت اچھی لگی ہوگی چلتی ہوں نیکس ٹپ کی طرف تو دیکھئے جیسا کہ میں آپ کو ویزلین دکھا رہی ہوں اور ویزلین ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے ویزلین سے ہم بہت سارے کاموں میں ہیلپ لیتے ہیں تو آج میں ویزلین کے ساتھ آپ کو ایک ایسی ٹپ دینے جا رہی ہوں جو کہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی اچھی ٹپ ہے اس ٹپ سے ہم ویسے تو پورا سال ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن برسات کے دنوں میں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہو سکتی ہے تو دیکھئے اس کے لیے ہمیں ایک ریکزین کا پیس چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ ہم کسی بھی طرح کا پیس لے سکتے ہیں سوائے ریشمی کے ریشمی کپڑا ہم نے یوز نہیں کرنا بس اس طرح سے اس کے اوپر یہ ویزلین لگائیں گے پورا اچھی طرح پھرنا نہیں ہے بس سیدھا سیدھا لگا لیں لیکن اس کے اوپر لگنی چاہیے اچھی طرح سے لگنی چاہیے دیکھئے جیسا کہ آپ کے سامنے میں یہ لگا کے دکھا رہی ہوں تھوڑی دیر میں یہ ویزلین جو ہے یہ اس کپڑے کے اندر جذر ہو جائے گی اور اس کے بعد جو یہ دیکھا آپ کو میں نزدیک سے دکھا رہی ہوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے لینا ہے پرفیوم کوئی سا بھی جو ہم کچھ جوز کرتے ہوں گھر میں سے ہم کسی بھی طرح کا پرفیوم یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور اور ہمارے پاس خوشبو کے لیے ایسنس وغیرہ موجود ہوں تو وہ بھی جوز کر سکتے ہیں جہاں پر میں نے پرفیوم اس کے اوپر اچھی طرح سے سپری کر دیا ہے برسات کے دنوں میں گھروں کے اندر ایک عجیب سی سمیل بسیرہ کر لیتی ہے جس طرح کے کپڑوں کے اندر بھی وہی چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے علماری کھولیں تو اس میں سے بھی ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے اصل میں برسات جو ہے یہ پورے گھر کے در و دیوار کو گلہ کر دیتی ہے اور جب تک یہ اچھی طرح سے ڈرائے نہیں ہوں گے یہاں سے یہ سمیل جانے والی نہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں اس ٹرک کو عزمہ لینا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر میں نے اچھے سے اسے فولڈ کر کے اس کو اپنے بند مٹھی میں خوب اچھے سے دبا لیا تاکہ اس کے اندر لگی ہوئی جو ویزلین ہے وہ خوب اچھے سے اس کپڑے کے اندر جذب ہو جائے ریکزین کے اس پیس کو علماری میں ہم اس طرح سے ٹائے کر دیں گے بس جی اب علماری میں جو بھی سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی نہ صرف سمیل ختم ہوگی بلکہ ایک اچھی سی خوشبو ان تمام ڈریسز کے اندر بھی رچ بس جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو میری جی ٹپ اچھی لگی ہوگی چلتی ہوں نیکس ٹپ کی طرف جو بہت زیادہ یوسفول ہے تو سیزرز کینچیاں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں دیکھئے یہ میری جو سیزر ہے بہت گندی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کپڑے وغیرہ تو سیتی نہیں ہوں نہ ہی کاٹتی ہوں تو اس کو میں اکثر اپنے پلانٹس کے لیے بھی جوز کر لیتی ہوں تو پلانٹس کو صحیح کرتے ہوئے وہاں پر صحیح سے پانی بھی لگتا ہے اور پانی لگنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس پر اچھا خاصا زنگ لگ گیا ہے تو زنگ کے لیے بھی یہ ویزلین آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کے لیے جادو کا کام کرے گی سیزر کو ویزلین کے ساتھ میٹ کرنے کا یہ بہت ہی اچھا ٹریک ہے آپ نے اسے ضرور عظم آکے دیکھنا ہے دیکھئے اس طرح سے اچھی طرح سے ویزلین لگانے کے بعد میں اسے تقریباً پانچ سے سات منہ تک کے لیے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد اس کی کلیننگ سٹارٹ کروں گی آپ کے سامنے ہی اس سیزر کو بلکل نیو جیسا بنا کے دکھاؤں گی سیزر کو رینیو کروانے یا شارپ کروانے کے لیے اکثر ہمیں اسے مارکٹ بھیجتے ہیں اور وہاں اچھے خاصے پیسے ادا کرتے ہیں تو آج یہ کام ہم گھر میں ہی کر کے دکھائیں گے تو اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے سلور وول یہ دیکھئے اسے سبی بھی کہتے ہیں کچھی بھی کہتے ہیں تو یہ اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے رب کرنا سٹارٹ کرنی ہے اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر جتنا بھی زنگ ہے جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا ریموو ہو جائے گا یہاں تک کہ میری اس سیزر کے اوپر پینٹ بھی لگا ہوا تھا وہ بھی ریموو ہو گیا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں اس سیزر سے کٹنگ کا کوئی کام نہیں لیتی میں اس سے اکثر اپنے پلانٹس کی کٹنگ کرتی ہوں اور وہاں پر پانی بھی ہوتا ہے اور کئی طرح کی سوتران کے پینٹس وغیرہ کلرز وغیرہ وہ سب کچھ ہوتے ہیں جو اس سیزر کے اوپر لگ جاتے ہیں تو دیکھیں اس کے اوپر کتنا کشتہ کتنی آسانی سے ریموو ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے کینچی کو ویزلین لگا کے نہ صرف ہم نے اسے صاف کر لیا بلکہ اس کے اوپر لگے ہوئے زدی داگ دھبے سب کچھ دور ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی جلدی میں یہ کینچی جو ہے یہ سیزر ریمو ہو گئی ہے چمکنے لگی ہے چاندی کی طرح اگر آپ بھی میری طرح کینچی کو ختم ہو چکے ریمو ہو گئے بہت آسانی سے اسے ہم نے ریموو کر لیا اس بات کا آپ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویزلین ہمارے ایک اتنے کام کی چیز ہے اب میں ایک ٹیشو پیپر لوں گی اور یہاں پر لگیوی جتنی بھی ویزلین ہے یا رسٹ پڑا ہوئے وہ سارا کا سارا سے ہٹا لوں گی اور اس کے بعد دیکھیں جی آپ کینچی کو میں دکھاؤں گی کہ بیفور کیسی تھی اور آفٹر کیسی ہے اور یہ آفٹر کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹیپ بہت اچھی لگی ہوگی چلتی ہوں نیکس ٹیپ کی طرف یہ ٹیپ جو ہے یہ میں اپنے کچن میں سے دے رہی ہوں تو کچن میں جب ہم کبھی کوئی چیز پکانے لگتے ہیں تو کبھی کبار ہمیں اس چیز کا ہاف حصہ چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ اس پیاز کا تو انین کو ہم نے دو حصوں میں کاٹ لیا اب مجھے اس میں سے صرف ہاف پیس چاہیے اور باقی مجھے نہیں چاہیے اسے میں نے رکھنا ہے اگر میں اسے اسی طرح سے فریج میں رکھ دوں گی تو اس کی سمیل سے باقی چیزوں کے اندر بھی سمیل چلی جائے گی اس کے علاوہ پیاز کو اسی حالت میں فریج میں رکھنے سے اس کے جو چلکے ہیں وہ اچھے خاصے ہارڈ ہو جاتے ہیں یعنی پکانے کے قابل نہیں رہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے آئل لگانے کے بعد اب ہم اسے کسی زپ لک بیگ میں رکھ دیں گے یا پولیتھن بیگ بھی لیا جا سکتا ہے یہ چھوٹا سا کنٹینر بھی لیا جا سکتا ہے اب ہم اسے فریج میں رکھیں تو یہ جو ہمارا آنیا یہ بلکل اسی طرح سے فریش رہے گا جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اسی طرح سے اسے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرے جی ٹپ بہت اچھی لگی ہوگی اب جو ٹپ آپ کو دینے جا رہی ہوں بہت ہی زیادہ بیست ہے تو اس کے لئے میں نے دو چمچ لے لیا ہے نمک کے اور دو ہی لے لیا ہے بیکن سوڈا کے ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لینا اس میں کوئی بھی ڈلی وغیرہ نہیں رہنا چاہیے یہ جو مکسٹر میں نے بنایا ہے یہ ہے جی ہمارے گھروں کے ڈرینیج پائپس کے لئے جیسا کہ بیسن کے لئے سنگ کے لئے یا پھر ہمارے واش فون میں لگی ہوئی جالیوں کے لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈرینیج پائپ بند ہونے کی وجہ سے بہت گندی سے سمیل گھروں کے اندر بھی گھس جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس مکسٹر کو ان جگہوں پر پھیلا دینا ہے اس کے پھیلانے سے یہ ہوگا کہ ڈرینیج پائپ میں سے آنے والی سمیل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی آئے گی ہی نہیں یہ تھا میرا آج کا بہت ہی یوسفل ویلاغ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمنٹس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ